سردیوں میں میں آپ کو ایک ایسے اناج کے ساتھ آپ کا تعرف کراؤں گا جو کہ آپ کی جن سے زندگی کو چار چاند لگا دے گا اس اناج کا نام ہے باجرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کی فضل سے اللہ کلوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کو اچھوں سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں میں آپ کو ایک ایسے اناج کے ساتھ آپ کا تعرف کراؤں گا جو کہ آپ کی جن سے زندگی کو چار چاند لگا دے گا اس اناج کا نام ہے باجرہ ملٹ انگریج پہ کہتے ہیں جو پاکستان میں ملٹ ہے وہ پرل ملٹ کی ایک قسم ہے اس کے فائل جو ہیں وہ سردی میں کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں گندم کو ایزے سیریل کے طور پر یود ہوتا ہے اور گندم جو ہے ہماری باڈی کے اندر بے شمار مسائل پیدا کر رہی ہے جس میں شوگر ہے انفلمیشن ہے سیلیک نزیز ہے وہ بہت کچھ ہے جس کی وجہ جو ہے آپ کی گندم ہے میں آج باجرہ کا آپ کو تعرف کراؤں گا کہ یہ کس طرح آپ کی جنرل ہیلس کو بھی بہتر رکھے گا اور آپ کی جن سے زندگی میں تو چار چاند لگا دے گا اچھا سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو باجرہ ہے یہ اس کا آٹا بھی بناتے ہیں اور اس کو ثابت کو بھی جو ہے وہ عبال لیتے ہیں تو میرے حساب سے اگر ثابت کو عبال لیں تو اس کا جو گرین ہے وہ قائم رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو شیل ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے اور وہ ایک ریزسٹنٹ کاربوہیڈر کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ شوگر میں کرورٹ کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو گلوکوس کا لیول ہے وہ کم ریز ہوگا آپ کا انسولین کا رسپونس کم آئے گا آپ کے اندر مٹاپا کم آئے گا آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس کم آئے گی آپ کے اندر ٹرائیکل سٹرائیڈ جو کہ سیکس کے بہت بڑے دشمن ہیں وہ کم پیدا ہوں گے اور یہی جو سٹارچ ہے یہ آپ کے جو بکٹیریا گر بکٹیریاز ہیں آپ کے کول آن کے اندر بڑی آن اور چھوٹی آن کے اندر وہ یہ ان کی خوراک ہے اور وہ جو بکٹیریاز ہیں جب خوراک کھائیں گے تو وہ مختلف قسم کے اچھے کمپاؤنڈز وہ پیدا کریں گے جو کہ پوری باڈی کو ری فریش جیسے ہیں وہ اس کو کر دیں گے اچھا اس میں پھر خاص کو بھی یہ ہے کہ اس کے اندر گلوٹن نہیں ہوتی گلوٹن گندوں میں ہوتی ہے جس سے انسان کو الرجی ٹائپ ہوتی ہے اور جب کسی لوگوں کو بہت شدید الرجی ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو بہت شدید الرجی ہوتی ہے لیکن جن کو الرجی ہوتی ہے ان کو گندم کھانے کے بعد بڑی گھپراہٹ اور ایک پزمردگی سے آ جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ یہ آپ کا الرجی آپ کو نہیں ہونے دیتا پھر یہ آپ کا بلٹ پیشن کو بھی لو کر دیتا ہے اور یہ بہت اچھا سورس ہے انٹی آکسڈنٹ کا اور اس میں دو انٹی آکسڈنٹ ہیں جو کہ بڑے مشہور ہیں جو پائے جاتے ہیں ایک فولیک ایسڈ ہے اور ایک کیٹیجنز ہے فولیک ایسڈ انفلمیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کی سکن کو رپیئر کرتا ہے اور کیٹیجنز جو ہیں جو آپ کی ہوتینا ہیوی میٹلز بڑی کے اندر چلے جاتی ہیں جیسے سموگ کی بھی چلے جاتی ہیں پروشن کی بھی چلے جاتی ہیں جیسے آرسینک ہے سیلینیوم ہے آرسینک ہے لیڈ ہے تو وہ ان کو یہ ساپ کرتے ہیں کیٹیجنز اور یہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتی ہیں کیسے کیونکہ آپ کے یہ انڈو تھیلیم میں نائٹرک اوکسائیڈ کی پروڈکشن اس سے بڑھ جاتی ہے لیکن ایک آخری چیز جس کی اہمیت جس کی وجہ سے میں نے باجرہ کا آج خاص طور پر ٹاپک کا ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ویٹامین بی تھری بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو نائسین کہتی ہے نائسین کیا چیز ہے نائسین ایک ایسی ویٹامین بی تری چیز ہے جو کہ آپ کے بہت ہی کام آتی ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں یہ ان کو یہ کھلتی ہے جس سے یہ آپ کی بلڈ ویسلز جب کھل جاتی ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر بلڈ کی روانی بڑھ جاتی ہے تو ویٹامین بی تھری کا ایک یہ بہت اہم رول آ گیا لیکن ویٹامین بی تھری کا اس سے بھی اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لپڈز کو کم کرتی ہے اور گوڈ کلسٹرول جیسے ہم ایچ ڈیل کہتے ہیں اس کو بڑھانے کی اہم طور پر آپ کو میڈیسن نہیں ملتی آپ سٹیٹل لیں دوسرے لیں وہ آپ کے بیڈ کلسٹرول کو کم کرتی ہیں لیکن گوڈ کلسٹرول کو اوپر نہیں کرتی ہیں ویٹامین بی تھری کا ایسی چیز ہے جہاں آپ کا ایچ ڈیل ایچ ڈیل کو بڑھاتی ہے اور جب ایچ ڈیل بڑھ جاتا ہے تو آپ کا بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے اور انفلمیشن کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور یہ چیز جو ہے آپ کی فیٹ کو پھر ڈیزول کرتا ہے سو جب میں نے بتایا ہے کہ جب یہ ویٹامین بی تھری زیادہ باجرے کے لیے اندر جائے گی تو بلڈ کی ویسلز کھلیں گی تو آپ کو ایک اپنے اندر گرمی محسوس ہوگی اور سردیوں میں یہ گرمی بہت اچھی لگتی ہے آپ کو پتہ ہے افوانستان میں لوگ اتنی سردی میں رہتے ہیں وہ باجرہ کھاتے ہیں باجرہ کھانے کے ویسے آپ نے دیکھا کہ بچوں کو ان کے کہ وہ چھلکی سی سویٹر پین کے مائنس ڈگری میں پھر رہے ہوتے ہیں بچہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ باجرے کا ہی کمال ہوتا ہے تو یہ باجرہ جو ہے یہ آپ مختصیقے سے کھا سکتے ہیں میں کھاتا ہوں میں اپنا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ میں باجرہ کھاتا ہوں رات کو کیسے کھاتا ہوں باجرے کو رات کو پانی میں بھگھو لیتے ہیں صبح نرم ہو جاتا ہے اس کو یخنی کے اندر پکاتے ہیں یخنی کے اندر پکاتے ہیں تو وہ ایک پلاؤ جیسی وہ چیز بن جاتی ہے یخنی کے اندر تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی ڈال دیتے ہیں زیادہ خوشبو کے لیے کیونکہ ہمارے ہمارے چاول کے بہت سکین ہیں تو تھوڑا سا چاول کا آٹا ڈالنے سے ایک خوشبو آ جاتی ہے اور ساتھ اس میں جو سبزیاں ہیں جیسے گاجر ہے شبلہ مرچ ہے گوبی ہے ان کو فرائی کر کے مکس کر دیتے ہیں اور یہ انتہائی لزیج دیس پانی جاتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بہت مزید سے میں کھاتا ہوں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رات کو جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں صبح عورتوں تو بلڈ شگر لیول نائنٹی سے نیچیاں ہی ہوتا ہے تو صحت آپ کی برقرارتی ہے تو امید ہے کہ یہ سردیاں آپ باجرہ ضرور ٹرائی کریں گے اگر خوش رہنے اور خوش رکھنے تو امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر بھی کر دیا کریں کوئی بات نہیں تو خوش رہیں اور خوشی ہیں بانٹیں ٹرٹر برکی اجاز دیں اللہ حافظ